نمسکار کسان بھائیوں سبھی کسان بھائیوں کو رام رام سسری کال میرا نام رام لان گزارا کرشی واگ میں پوسٹیڈ ہوں کتی بڑی سے سمندی جانکاری جو آپ کو دی جارہی ہے کل بھی آپ کو دان کے بارے میں بتایا گیا جو ہماری کسان پارٹسلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو سمیہ سمیہ پر کتی بڑی سے سمندی جانکاری ہے جو دی جارہی ہے لگاتار تو کسان پارٹسلہ چینل ہے اس کو سبسکرائبر کریں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں کیونکہ آج کا جو ہمارا ویسے ہے وہ بہت ہی میتاپن ویسے ہے کسانوں سے جڑا ہوا کھتی بڑی سے جڑا ہوا بیٹی کوٹن سے جڑا ہوا جو ہے مدے کے اوپر آج اپنے بات کریں گے کسان اس کے اندر جو بیٹی کوٹن ہے اس میں جو سمسیہ آ رہی ہے پنک بولورم کی تو آج ہم گلابی سنڈی کے بارے میں چرچہ کریں گے گلابی سنڈی ہے جو کس پرکار اس کا لائف سائیکل ہے کس پرکار ہمیں اس کو منیج کرنا ہے کون کون سی ساودانیہ میں برتنی ہے گلابی سنڈی کے بارے میں چرچہ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیٹی کوٹن کے بارے میں جان لیں کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے بیٹی کوٹن ہے جو ایک بیکٹیریا ہے جمین سے لے کر کے اور اس کو ایگری کلچر انجینئرنگ تکنیک کے دوارہ پودے کے اندر ڈالا گیا ہے اس کی جب بیٹی کے ہم ہیشٹری کو دیکھیں تو اس ور پر تھا ہم یہ جرمنی کا تھرنجیا پرانتا ہے اس میں جمین میں سے نکالا گیا انیس سو بان میں میں تماکو کی پسل میں اس کا پریوگ کیا گیا اس کے بعد امریکہ میں اس ٹیکنالوجی کا پریوگ مکہ کی پسل میں کیا گیا کیونکہ امریکہ میں مکہ کی بہت بڑے اتمانے پر کھیتی ہوتی ہے بائیو فیول کی روپ میں انڈیا کی ہم بات کریں تو انیس سو اٹھان میں میں یہ جو تقنیک ہے امریکن کمپنی مونسینٹو لے کر کے آئی کسانوں کے یہاں ٹرائل لگے اور سورپر تھم جو بیٹی ہمارے دیس میں آیا وہ بی جی ون کے نام سے آیا بول گارڈ ون تو اس میں یہ سمجھنے کی جوڑت ہے کئی کسان بھائیوں کے من میں یا کئی ہم یوٹیوب پر یا کوئی انہیں جو ویسے سکے ہمیں جان کر ہی دیتے ہیں بھی ریفیوزیا کسانوں نے صحیح ڈنگ سے نئی کام میں لیا بیٹی کو تقنیک ہو اس لئے اس میں سنڈی آگئی کئی کسانوں کے من میں یہ ہے بھی جب بیٹی کا اتنا مہنگا بیج بیج رہے ہیں تو پھر گلابی سنڈی کیوں آ رہی ہے اس کو کسان بھائیوں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ گلابی سنڈی کی ہم بات کریں تو یہ کیٹ اب ایک دم سے کوئی نیا کیٹ نہیں آیا ہے یہ کافی سمیہ سے جب سے کوٹن ہے لگ بگ تیس پینتیس سالوں سے یہ کیٹ کوٹن کی پسل میں آ رہا ہے جب ہم دیسی نرمی کی بھائی کرتے تھے تو بیٹی کوٹن میں یہ کیٹ کیوں آ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹیکنولوجی کی جو انیس سو ٹھانمہ میں کمپنی لے کے آئی تھی بولگارڈ ون وہ صرف ہری سنڈی کا اس میں جین ڈالا گیا تھا جین کا نام تھا کرائی ون اے سی یہ صرف ہیلیکو ورپا سنڈی کو ہی مارتا ہے اور اس کے بعد میں جو بجی ٹو بولگارڈ ٹو کی نام سے ہے اس میں دوسرا جین ڈال دیا گیا ہیلیوثیس کے لیے تھا کرائی ون اے سی اور ٹو اے بی جین ڈال دیا گیا جو اپنے چتکبری سنڈی ہے اس کو نینتریت کرتا ہے جس کو ہم اریاس انسلانہ کی نام سے جانتے ہیں ویگانک باسا سے چھوٹا کیڑا ہوتا ہے تو یہ دو ہی جین ہے اس کے اندر ڈالے گئے ہیں تو گلابی سنڈی کو نینتریت کرنے کے لیے کسان بھائیو اس میں کسی پرکار کا جین ہے جو ڈالا نہیں گیا ہے اس لیے یہ سنڈی ہے بیٹی کوٹن میں آ رہی ہے بیٹی کوٹن سے تلے جب ہم دیسی کوٹن کی بھائی کرتے تھے تو گسان بھائی لگاتار سنثیٹک دوائیوں کا استعمال کرتے تھے تو سنثیٹک دوائیوں سے یہ سنڈی ہے جو نینتریت ہو جاتی تھی لاشٹ میں کئی بار دیسی میں گسان ہے جو سنثیٹک بند کر دیتا تھا تو جو ہمارا کوٹن سیڈ ہے یعنی بینوڑا ہے سیڈ کوٹن وہ ہم ریسے کو بولتے ہیں اور کوٹن سیڈ ہے وہ بینوڑوں کو بولتے ہیں دو بینوڑوں کو جوڑ کی لاشٹ میں آ جاتی تھی تھوڑا سا اس کے جو گلابی سنڈی ہے پہلے اپنے اس کے جیون چکر کو سمجھنا بہت جروری ہے اس کا جو جیون چکر ہے لگ بگ تیس سے چاریس دنوں کا ہوتا ہے اس کا انڈا ہے وہ لگ بگ چار پانچ دن تک رہتا ہے جب اس کی اڈلٹ ہے مادہ ہے فڈکلی ہے یا جو تتلی ہے انڈے دیتی ہے تو اس کے چاروں اور کائٹین کی پرت ہوتی ہے کائٹین کی پرت کو کھا کر کے سنڈی ہے جو تین چار دنوں میں انڈا ہیچ ہو جاتا ہے اس سے باہر نکل آتی ہے پھر اس کے فیسٹ انسٹار سیکنڈ انسٹار سنڈی دیرے دیرے کھا کر کے بڑی ہوتی رہتی ہے اور یہ جو سنڈی ہے وہ دس سے لے کر کے چودہ دن تک رہتی ہے اپن پیوپا میں چلی جاتی ہے پیوپا ہے وہ دس سے لے کر کے چودہ دن تک رہتا ہے چودہ دن کے بعد میں اس سے اڈلٹ نکل جاتا ہے اڈلٹ کی جو لائف سائیکل ہے وہ کسان بھائیو پندرہ سے بیس دن کی ہے اڈلٹ کو ہم ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں یہ ہے چمکیلہ سنہری آبا لیے ہوئے فرتیلہ کیٹ ہوتا ہے تو یہ بعد میں اس طریقے سے اس کا لائف سائیکل چلتا ہے اور یہ جو گلابی سنڈی ہے یہ مونو فارگس کیٹ ہے یہ صرف ایک ہی بسل کو اوپر ڈیمنڈ رہتی ہے کپاس کی بسل کے اوپر انہیں کسی کروپ کے اندر نہیں جاتی ہے کپاس کے اندر یہ جو رپروڈیکٹیو اس کا بھاگ ہے صرف فول کو کھاتی ہے پتیاں نہیں کھاتی ہے اس طریقے سے اس کے لائف سائیکل کو ہمیں سمجھنا بہت جروری ہے ساودانیہ ہمیں برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمانگڑ جلے کی ہم بات کریں تو لگ بک ڈائی لاکھ ہیکٹر بھومی کے اندر جو ہے کوٹن کی بھائی ہوئی ہے اس سے لگ بک چالیس سے پچاس ارب جو آمدنی ہونے والی ہے کیونکہ مین ایکونومی ہے جو خریف حصلوں میں جلے کی بات کریں تو بٹی کوٹن کی اوپر ٹکی ہوئی ہے تو اس میں ہمیں بہت سابدہ نیا برتنے کی ضرورت ہے کرسی واگ جو ہمیں دیسہ نردیس دے رہا ہے جو ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے جو واگ کے عدیقاری ہے کرمچاری جو گاؤں میں پوشٹیڈ آپ ان سے صلاح کر کے اس کے اپنے چلیں گے تو اس کو نینتریت کر سکتے ہیں اس لئے اپنے پیسٹی سائٹ کا چھڑکاو نہیں کرنا ہے کوٹن کی ہم بات کریں کل شام کو ہم نے ایک دو فیلڈ ہے ساتھ ایچے میچ میں جو ہم نے ویجٹ کیے تھے مین پال سنوک کارورام گیدر ہے ساتھ ایچے میچ نندرام کی ڈاڑی میں اس نے ایک ایٹر کے اندر نرما کی بہائی کر رکھی ہے تو اس میں ہمیں دھیان رکھنے ہی ہوگے یہ بات ہے کہ جو ہم نے آگت بہائی کی ہے جو اگیتی بہائی ہے سرسوں کے بڑ میں اس میں اس سنڈی کا ٹیک زیادہ ہو چار پانچ ٹرولی ہے جو بن سٹی ہیں پڑی ہے تو ان بن سٹیوں کے اندر ہے جو اس کی سنڈی ہے جو موجود رہتی ہے جیسے ہی ہماری کوٹن کی پسل پکتی ہے ہم پیکنگ کر لیتے ہیں نومبر کے آس پاس ہیت سے باہر نکالتے ہیں تو اس کا پیوپا بن جاتا ہے پیوپا ہے جو اس کا ہے وہ دس آٹھ سے دس دن تک رہتا ہے پیوپا سے پھر سنڈی نکل جاتی ہے کسان بھائیوں اور پرتیک کیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہم نے چار جو سٹیج دیکھی تھی سدھارن رپانترن جو کیٹ میں ہوتا ہے انڈا ہے اس کا لاروہ ہے پیوپا ہے ویسک ہے تو جو ہری سنڈی ہوتی ہے مرکر سنڈی اس میں جو ہے پیوپا سسکتا وستہ میں رہتا ہے جو ہماری پنک بولورم ہے پیکٹینو فورا گوز فلہ اس کا جو کیٹ ہے وہ لاروہ سسکتا وستہ میں لیتا ہے لاروہ کیا کرتا ہے جو دو کوٹن سیڈ ہے یعنی جو بینولا ہے اس کو جوڑ کر کے یہ نومبر سے لے کر کے اپریل تک جو ہماری کنڈوں کے اندر جو ہماری بول کے اندر جو کوٹن سیڈ پڑے ہیں ان کو جوڑ کر کے آپس میں رہتی ہے تو سنڈی اس کی سسکتا وستہ میں رہتی ہے پیوپا سسکتا وستہ میں نہیں رہتا ہے دیان رکھنے یوں کیا بات ہے سنڈی اپریل تک رہے گی جیسے ہی ہم مہی ماہ کے اندر کوٹن کی بہائی کرتے ہیں تو ونسپتک وردی ہوتی ہے کوٹن کی پھر اس میں مونوپوڈیا چلتی ہے پھر جب سمپوڈیا چلتی ہے سمپوڈیا جو ہم ٹنڈے واری ساکھا کہتے ہیں فول جب بنتا ہے جیسے ہی پودہ فلورنگ سٹیج پر آتا ہے تو بہت سارے ہارمون ریلیز کرتا ہے وہ ہارمون کوٹن کے اندر فول ہے جو تیار ہوگئے ہیں انڈے بندے سٹارٹ ہوگئے ہیں تو میسیج ملتے ہیں وہ ترنت پیوپا میں بدل جائے گا پیوپا ہے وہ پندرہ سے بیس دن تک رہے گا اس سے پھر وہ اڈلٹ نکل جاتا ہے اڈلٹ پھر آگر کے ہماری کوٹ کے اوپر انڈے دیتا ہے اس کو ہمیں کوٹ کے اندر ایڈنٹی فائی کرنا ہے اڈلٹ میں نے جیسے بتایا کہ چمکیلا سنہری یہ فرتیلا جو کیٹ ہوتا ہے وہ لگ بگ اسی سے سو انڈے ہماری کوٹ کے اوپر دیتا ہے جو ہمارے ٹپس کے جو نئی کمپلے ہیں ان کے اوپر جو ہمارے فول کے بار کا کنارہ فول وہ بھی ہے اس کے اوپر یہ انڈے دیتا ہے انڈے ہے جو اس کے بینگنی کلر کے تھوڑے سے پنک کلر کے ہوتے ہیں تو یہ انڈے ہے جو چار پاندین میں نکل جاتے ہیں اور پھر روجیٹ فول بن جاتا ہے جس کے اندر یہ سنڈی گستی ہے چھوٹی سنڈی ہوتی ہے جو بلکل ہی بارک بال جیسی وہ زیادہ نقصان کرتی ہے ایک فول میں سراغ کیا پھر آگے پھر آگے بڑی سنڈی تو وہ ایک فول میں رہتی ہے یا ایک بول میں چلی جاتی ہے ٹنڈے میں تو اس کی ہمیں مونیٹرنگ کرنی ہے ایٹیل لیول ہم نے دیکھنا ہے ایکونومک تھریس ہارڈ لیول یہ پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں اس کا نیانترن کرنا ہے تو سب سے پہلے کسان بھائیو بن سٹیوں کا ہمیں دیار رکھنا ہے سٹیوں کے اندر جو اس کا سنڈی رہتی ہے وہاں سے اس کا لائف سائیکل تیار ہوتا ہے تو ہمیں ایٹیل لیول کا ہمیں دیار رکھنا ہے کسان کو ڈیلی اپنے کھیت کی مونیٹرنگ کرنی ہے جن کسانوں نے سرسوں کے کھیت میں گویا ہے اس میں ہی اس کا ٹیک زیادہ ہو رہا ہے جو گیوں کے کھیتے میں بھائی کی تھی اس میں ابھی فلورنگ نہیں ہے اس کا قدر چھوٹا ہے تو اس میں ہمیں صبح صبح ڈیلی مونیٹرنگ کرنی ہے جک جیک پورسن میں کم سے کم پلرا یا بیس پودوں کی ہمیں ڈیلی مونیٹرنگ کرنی ہے اور مونیٹرنگ کرتے سے میں یہ جان دکھنا ہے ہمیں روجیٹ فول یدی ہم پورے بگے کو یا ہمارے بگے کھیت کی دو بگہ لمبائی ہے تو بیس پودوں کی مونیٹرنگ ایک یہاں دیکھ لیا پھر یہاں پھر یہاں اس طریقے سے ہمیں پودوں کو دیکھنا ہے دس پرتیسط ہمیں یدی روجیٹ فول ملتے ہیں دس پرتیسط کا مطلب ہے ہم نے سو فول بگیاں دیکھی یدی ہمیں اس میں دس پودوں کے اندر ہنڈی مل جاتی ہے تو وہ ایک ای ٹیل لیول ہے اسی طریقے سے ہم ٹنڈوں کا نرکشن کرتے ہیں ٹنڈوں میں بھی اس کا ای ٹیل لیول دس پرتیسط ہے یعنی ہم بیس ٹنڈے دیکھتے ہیں بیس ٹنڈوں میں یدی ایک یا دو سنڈیاں مل جاتی ہے یعنی سو ٹنڈوں میں ہمیں پانس سے دس سنڈیاں یہ بھی دس پرتیسط ہوگی وہ یدی ہمیں ملتی ہے تو یہ ای ٹیل لیول ہے پھر ہم پودوں کا اندرکشن کرتے ہیں یدی بیس بیٹی کوٹن کے پودوں پر ہمیں بیس سنڈیاں ملتی ہے تو یہ ای ٹیل لیول ہے ہمیں اس کے نیانترن کے اپائے ہیں وہ سجانے چاہیے نیانترن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نیانترن کے جو ہمیں رسائنک ہے جیوک ہے بوتک اپائے ہیں یہ ہمیں دیان رکھنے ہیں اس کے اندر جو ہمیں نیانترن کرنے کا سب سے پہلا ہے فیرومنٹ ریپ ہمیں لگانا ہے فیرومنٹ ریپ ہے اس کے اندر جو لیور ہوتا ہے اس کے اندر مادہ کی گند آتی یہ لگ بگی کس دن تک کام کرتا ہے پھر ہمیں لیور بدلنا پڑتا ہے تو ایک جو ہمارا ہیکٹر بیٹی کوٹن کا کشیطر پھلا ہے اس میں ہم نے پانچ لیور لگانے ہیں جیدی اس لیور کے اندر چار یا پانچ ایڈلٹ پرتی دن آ رہے ہیں تو یہ ہمیں ایک میسیج مل جاتا ہے کسان کو سندیس ملتا ہے کہ سنڈی کو اب ہمیں نیانترن کرنے کی اپائے کرنے چاہیے فیرومنٹ ریپ ہے ابھی باغ اکلت کرائے گا نہیں تو کئی یوہ جو کسان ہے ابھی ایماجون کے اوپر سے بھی فیرومنٹ ریپ مانگا رہے ہیں اس طریقے سے کل بھی میری ایک کسان سے باتیں ہو کر رہے ایماجون سے میں نے مانگائی ہیں تو یہ ہمیں ایک انڈیکیٹر مل جاتا ہے بھی سنڈی ہمارے کھیت میں آنے والی ہے تو اس کو نیتریت کرنے کے لیے یہ ہمیں سالدانیا بڑھتا ہے فیرومنٹ ریپ سے ہمیں انڈیکیٹر ملتا ہے بھی سنڈی ہمارے کھیت میں آنے والی ہے دوسرا کسان بھائیو کھیت میں یدی سنڈی آ جائے تو ہمیں گبرانے کی جرورت نہیں ہے ایک بار جو فلیس آیا ہے ایک بار کھیت میں وہ ہی ہے یدی کوئی مارجنل فارمر ہے چھوٹا فارمر ہے ایک دو بھی کے جمین ہے اور گھر میں دو تین سدسے ہے تو کھیت کی مانیٹرنگ کے جہاں بھی ہمیں روجیٹ پول یا گلابی سنڈی مل رہی ہے تو اس کو نشٹ کر دیں کیونکہ یدی ہم نے ایک گلابی سنڈی کو نشٹ کر دیا اس کی اللی کو نشٹ کر دیا تو ہم نے اسی سے سو سنڈیوں کو نیترد کر دیا اس پرکار ہمیں یانترک جو ہمارا میکنیزم سسٹم ہے اس سے بھی سنڈی کو پکڑ کے بھی مار سکتے ہیں چھوٹے فیلڈ میں تو ابھی ہمارا جو کشیتر ہے وہ ویسترد کشیتر نہیں ہے لگ بگ اسی ہزار ایکٹر کے اندر ہے جو آگت بھائی ہوئی ہے اس میں سنڈی کا پرکوپ آیا ہے ویسترد روب میں نہیں ہے تو چھوٹے کھیت میں تو ہمیں سنڈی زیادہ دکھائی دے رہی ہے تو ہمیں یہ یانترک نیانترن کرنا ہے اور کسی بھی پیسٹی سائیڈ کا چھڑکاو ہمیں نہیں کرنا ہے کیونکہ جیسے ہی ہمارا جو دوسمن کیٹ ہے پسل کے اوپر آتا ہے ساتھ ساتھ میں پرکرتی کا نیم ہے کہ مطر کیٹ بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں کرائیسوپا ہے لیڈی برڈ بٹل ہے جو اس کی ایگ کو کھتی ہے وہ ہمارے مطر کیٹ ہے جو آ جاتے ہیں اور ساٹھ دنوں کی جو کل ہم نے فیلڈ دیکھا تھا مئی کی بھوائی ہے لگ بکس پچپن دنوں کی گروپ ہو چکی ہے اور فرشٹ فلیس اس میں آنا سٹارٹ ہوا ہے سیمپوڈیا بندنی سٹارٹ ہو گئی ہے اور چار پانچ ونڈی ہم نے دیکھی تھی تو کسان کو یہی اس میں صلاح دے رہے ہیں بھی ایک بار آپ اس میں نیم باری کوئی بھی دوائے اس کا سپریے کریں ساٹھ دن کی گروپ ہے تو کوئی پیسٹی سیڈ کا سپریے آپ اس میں نہیں کریں جیسے نیم اوئل آ رہا ہے وہ پانچ ایمل ہے اور ایک ایمل آپ اس میں ترل سابون یعنی سو لٹر پانی میں سو ایمل ترل سابون اور پانچ چار سو سے پانچ سو ایمل نیم اوئل چار ایمل نیم اوئل بھی چل سکتا ہے کیونکہ گروپ کے نوپی ابھی کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے تو بڑی جیسے ہوگی تو پانچ ایمل اور اس کے ساتھ میں نیم باری دوائے وہ پوائنٹ جیرو تری پرسنٹ اجا ڈی ریکٹین جو آ رہی ہے وہ پانچ ایمل آپ وہ نیم دیل کے علاوہ ایکشٹر یدی آپ نیم دیل آبولیبل نہیں ہے تو نیمی سیڈین ہے وہ پانچ ایمل پرتی لٹر کے حساب سے گھوڑ بنا کر اس کا سپریے کریں نیم باری دوائے کا گھوڑ بناتے سے دیان یہ رکھنا ہے کہ نیم ماری دوائے پہلے ہم نے ایک بڑی بالٹی میں ڈال دی ہے اوپر سے اس میں جو دھار بنا کر کے پانی ڈالنا ہے سیدھی دوائے وہ ڈرم کے اندر نہیں ڈال دی ہے اس طریقے سے اس کو ہم نینتریت کر سکتے ہیں دوسرا جو ہماری پرکرتی ہے اس کے ساتھ کسان جڑے رہیں کیونکہ ابھی جو سکل پکس چل رہا ہے جس کو اپنی بارسہ میں چانن پنک کہتے ہیں تو تین جولائی کے آس پاس پرنما ہے جیسے ہی کرشن پکس شروع ہوگا اندھیر پنک شروع ہوگا اس سمیں اس کی جو اڈالٹ ہے پتلی ہے یا بھمکڑ ہے وہ انڈے دے گا اس سمیں میں نینترن کی اپائے کرنے چاہیے نیم ماری جدی آپ دوائے کرتے ہو تو انڈے کی اوپر گرے گی تو انڈا جیسے ہی ہیچ ہوگا تو وہاں پر یا تو انڈا ہیچ نہیں ہوگا یا انشٹار ہے وہ آگے نیرموچن کی گریہ نہیں ہوگی تو نیم واری دوائے وہ انیک فنگس واری بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے انٹی وائرس ہے انٹی بیکٹیریل ہے انٹی فنگل ہے اور انٹی نیرموچک بھی ہے یعنی کیڑا اسی عوستہ میں بنا رہتا ہے اس لئے کسان بھائیوں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو نینترن کرنا ہے ہمیں اور سب آپس میں مل کر کے ویواغ کی صلاح سے کسان بھائیوں کی صلاح سے کوئی پرگتی سیلکاستگار ہے تو اس کی صلاح سے پچھلی بار ہم نے ایک دو دوائیوں کو ٹرائل بھی دیکھے تھے اس کے بڑیا ہمیں پرنام ملے ہیں تو سنثیٹک دوائے وہ ساٹھ دن تک نیچٹکاو کرنی ہے ساٹھ دن سے پہلے یہ دیا نینترن کرنا نیم واری دوائے فلو بینڈیو مائٹ دوائے وہ پیکجو پریکٹس میں دے رکھے اس کے پرنام ہم نے چار پانچ پلڈ میں دیکھے تھے پولا سائیڈ میں ہے اپنے نندرام کی ڈانی ہے رامسرہ ڈائن ہے یہاں پر ہم نے پلو یا بینڈو مائٹ ہے وہ دو سو چاریس ایس سی سسپینسیمبل کنسنٹریڈ جیرو پائنٹ فور ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے یعنی سو لیٹر میں چاریس ایمل کے حساب سے کرتے ہو تو یہ جو ہے سسٹیمک دوائے یہ اس کی سنڈی کو کنٹول کرتی ہے بجار میں کئی کل بھی کسان بھائی سے بات ہوئی تھی وہ چاریس بھگا کے اندر اس کا مکس وڑا آ رہا ہے ڈیلٹا میٹرین ساتھ میں ہے ایس سی فورم میں وہ بھی بگی رواہ کی سنہ ہے دو گیٹ نہ سکے آپ سے ملا کر کے چھڑکاو لے کریں جب ساٹھ دن سے اوپر کروپ ہماری ہو جاتی ہے پھر ہم اس میں جو ہے کیمیکل کا سپریے ہم کر سکتے ہیں جیسے پرپینو فوس ہے اس کا ہم ڈائیسو ایمل سو لیٹر پانی میں ملا کر کے سپریے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں کلورو پائری فوس ہے جب ہماری پروپ ہے وہ ایک سو پندرہ دن سے اوپر ہو جاتی ہے پھر ہم سنثیٹک دوائیوں کا جیسے سائپر میٹرین ہے ڈیلٹا میٹرین ہے انویلیریٹ ہے ان دواؤں کا ہم سپریے کر سکتے ہیں اس لیے پنک بولورم کے بارے میں آپ کو سمیہ سمیہ پر اور کسان بھائیو جانکاری دیتے رہیں گے اور جو کل کسان بھائی شام کو ہم ملے تھے اس کے بارے میں بھی فیلڈ ویجٹ ہم نے کیا تھا وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس لیے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جلد باجی میں آپ سنثیٹک دوائی کا سپریے نہ کریں کیونکہ ابھی موسم تھوڑا سکا چل رہا ہے سنثیٹک دوائی کرنے سے جو ہماری سنپوڈیا ہے جو ٹنڈے باری ساکھا ہے وہ چوک ہو جاتی ہے اور نرما ابھی مطلب بچہ ہے بلے اوستہ میں ہے تو اس میں کوئی تیز سپریے نہ کریں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ویباغ پورا ویجلینٹ ہے آپ بھی ویجلینٹ رہیں ویباغ کے سمپرک میں رہیں دنے بات کسان بھائیو نمسکار آج بیٹی کوٹن کا ایک فیلڈ کا نیرکشن کیا ہے ہمارپرہ تھیڑی کے چک ساتھ ایچے میچ میں کسان نے یہ اپنے دیکھ پا رہے ہیں جو بیٹی کوٹن کی بسلے ہو دو منہوں کے اوچ کی ہے مہی کے شروعات میں بیجات کی تھی تو ہم نے دو تین جگہیں یہاں منیٹرنگ کی ہے ادھر تھوڑا سا پاس لاکے دکھائیں اس طرح کا روجیٹ فول ہے جو دیکھنے کو مل رہے ہیں کئی جگہیں فیلڈ کے اندر اب اس کو دیکھتے ہیں کسان بھائیو اس کو ایڈنٹیفکیشن کرنا ہے سنڈی کو تو یہ اپنے دیکھ رہے ہیں پنک بول ورب میں جو دکھائی دے رہی ہے اس میں آٹھ سے دس فولوں کا ہم نے انیرکشن کیا ہے ادھر لے کر کیا یہ دیکھو ایک یہ روجیٹ فول پھل مل رہا ہے اس کے اندر بھی جو گلاب بھی سنڈی ہے دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی یہ سیکنڈ انسٹار کے اندر ہے اور یہ تھوڑی سنڈی بڑی ہو گئی ہے یہ لگ بگ پھورت انسٹار تک پہنچ چکی ہے کیونکہ جو چھوٹی سنڈی ہوتی ہے وہ زیادہ نقصان کرتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے اسے روٹی کا کچھ ٹکڑا دیں تو تھوڑا حصہ کھاتا ہے باقی بکھیر دیتا ہے اسی طریقے سے جو انڈا ہے چھوٹا ہے انڈے سے نکلتی سنڈی ہے وہ زیادہ نقصان کرتی ہے تو اس کو نیانتری کرنا بہت جروری ہے اس کے نیانتر کے لیے ہم کیا کیا اپائے بتاتے ہیں کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یعنی ایک پیسٹی سائیڈ لے کر کے ہم اس سنڈی کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کورا ہمیں پربندن کرنا پڑے گا سنڈی کو سنڈی ہمارے اردگرد جیسے کسان نے بتایا ہے کہ یہاں پر فیکٹری کے اندر فیکٹری کے باہر ہے جو بن سٹیوں کا ڈیر پڑا ہے کون سی فیکٹری بتائی تھی امس امس فیکٹری کے باہر ہے کتنی ٹرولی پڑی ہے دو تین دو تین ٹرولیوں کا ڈیر پڑا ہے وہاں پر اس طرح کا جو کسان نے لگ بگ ایک ایکٹر کے اندر بوای کر رکھی ہے ایک دو کاسٹکار اور بھی ہے ان کا فیلڈ ویجٹ کریں گے ان کے اندر ہے جو سنڈی اپنے دیکھ پائیں گے ہے یا نہیں کیونکہ سنڈی ہے جو پنک بولورم ہے اس کا جو لاروہ ہے جو اپنے دیکھ پا رہے ہیں یہ سو سپتہ وستہ میں ہوتا ہے جب کسان اس کی پیکنگ کر لیتا ہے چنائی کرتا ہے لگ بگ یہ اپنے مان سکتے ہیں نومبر کے اندر ہے جو کھیت خالی ہوتا ہے نومبر میں ہے جو اس کا پیوپا بن جاتا ہے سنڈی کا جو پندرہ سے بیس دن رہتا ہے پیوپا سے پھر سنڈی نکل جاتی ہے سنڈی ہے وہ دو جو سیڈ کوٹن ہے بینولا ہے اس کو جوڑ کر کے آپ سمیں رہتی ہے سو سپتہ وستہ میں لگ بگ یہ مان سکتے ہیں اپنے نومبر سے لے کر کے اور اپریل ماہ تک وہ اسی عوستہ میں رہتی ہے سنڈی عوستہ ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو نومبر سے لے کے اپریل تک اور جیسے ہی کسان کوٹن کی بوائی کرتا ہے لگ بگ یہ اپنے مان سکتے ہیں مئی کے اندر شروعات میں جب بوائی کرتا ہے اور اس کے بعد میں جب اس میں ریپروڈیکٹی فی جاتی ہے جب اس میں فلورنگ پرارم ہوتی ہے فلورنگ جب پرارم ہوتی ہے تو بہت سارے ہارمون ریلیز کرتا ہے ہارمون ریلیز ہونے کے کارن جو سنڈی ہے دو بنوڑوں کو جوڑ کر کے آپ سمیں بیٹھی ہے اس کو میسیج مل جاتا ہے پھر وہ پیوپا میں کنورٹ ہو جاتی ہے پیوپا سے پھر اس کا ویسک بن جاتا ہے ویسک ہے جو ہماری کروپ مچور ہوتی ہے یعنی مچورٹی کے اور جاتی ہے دیرے دیرے جو فلورنگ سٹیج میں جاتی ہے ریپروڈیکٹی فیز میں جنہ نمستہ میں تو اس میں آ کر کے وہ ہے اڈلٹ ہے جو اس کا بمکڑ ہے جو اس کا فڈکلا ہے جو اس کا تیتلی ہے وہ انڈے دیتی ہے تو اس برکار یہ اپنے کوٹن کے اوپر جو اٹیک کر رہی ہے جو نرمے اگیتے سرسوں کے بڑ میں ان میں اس کا زیادہ ٹیک ہو رہا ہے اور نرمے کر رہے ہیں کوٹن میں اور نرمے کے بعد میں اپنے دیکھتے ہیں ایٹیل لیول ہے جو سنڈی کا ہے وہ کتنا ہے تو ایکنومک جو ثریس لیول ہے اسے ہمیں پہلے سنڈی کو نیانتریت کرنا ہے تو جو پرشی واگ نے سپاریس کر رکھی ہے ان کیٹ ناسکوں کا سپری کرے اور جو جتنے بھی کیٹ نیانترن کی بدیاں بتا رکھی ان کو یدی کسان اپنات ہے تو سنڈی پر نیانترن پائے جا سکتا ہے اگیتی نرمہ ہے اس میں سرسوں کے بڑکہ اس میں زیادہ ٹیک ہو رہے تو اپسان کو بہت ہی ساودان برطنے کی جورت ہے تاک اس سنڈی سے ہیں جو نجات ملز کے